ناظرین السلام علیکم جیسا کہ ہم شاگن ششن پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں روڈویز ہے یہاں پر بس سٹاپ ہے اور جو بھی مومنین آتے ہیں جہاں کی تمام بسیں جو آتی ہیں یہاں پر روکتی ہیں وہ مومنین یہاں سے ہی جو ہے بڑے گاؤں کی سواری جو ہے چینج کر کے بڑے گاؤں روانہ ہوتے ہیں یہاں پر سبیل لگائے ہوئے ہمارے زائگم بھائی ان کے ٹیم جو ہے انجمن حسینیہ جو ہے شاگن کے ٹیم ہے انجمن ہے وہ یہاں پر سبیل لگائے ہوئے مومنین کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے جو بھی مومنین باہر سے آ رہے ہیں جو بھی عورتیں ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں جوان ہیں ان کو چائے پیش کی جاری ہے بسکٹ ہے نمکین ہے تمام پانی کا انتظام کیا گیا ہے ہر طریقے کی سہولیت یہاں پر مہیا کرائی جاری ہے یہاں پر وہاں کو آرام مہیا کرائی ہے پھر اس کے بعد یہاں تک کی جو سواریاں جو بڑے گاؤں کی سواریاں نہیں ملیں ان کو بڑے گاؤں سواری پر بیٹھایا جارہا ہے بھیجا جارہا ہے اور تمام شاگن کی ایک بس ہے جو فری آف کاسٹ لگی ہوئی ہے بڑے گاؤں کی ایک بس ہے جو فری آف کاسٹ جو ہے مومنین کو شاگن سے بڑے گاؤں تک کا جو سفر ہے سات کلومیٹر تک کا سفر ہے وہ وہاں پر جا کے سہولیت مہیا کر رہی ہے وہاں پر ان کو پہنچا رہی ہے تو پھر واپا ساری ایسا کر کے رات بر یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارے ساتھ جڑیں سبیل کے اونر نیام زیگم بھائی اس سبیل کے بارے میں بتائیں گے سبیل کا کیا مقصد اور کیا پیش کرنا چاہتے ہیں یہ سبیل کے ذریعے سے اپنا خراجی حقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں زیگم بھائی بتائیں گے زیگم بھائی یہ بتائیے سبیل کو لگانے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کو سبیل لگانے کا مقصد صرف ہے کہ ہمارے جتنے ازادار آ رہے ہیں ان کے لئے ہم یہاں سے سواری کبھی انتظام ہے چائے ناشتے کبھی انتظام ہے اور جتنی عورتیں ہمارے آ رہے ہیں سب کے لئے اندر ہم نے بیٹھنے کا ماشاءاللہ انتظام اچھا کیا ہے تاکہ کسی بھی عورتوں کو کوئی تکلیف نہ بچوں کے لئے دودھ کا انتظام ہے اور ہماری دو بسے لگی ہوئی ہے یہاں ساری عورتوں کو جانے کے لئے دو بسیں ہماری ہیں فری آفکاس جتنے بھی مومنی نہائیں گے ان کے پہلے ہم عورتوں کو بٹھائیں گے اور اس کے بعد ایک بس میں عورتیں جائیں گے ایک بس میں مر جائیں گے انشاءاللہ یہ رات بھر چلتا رہے گا اور یہ سبیل رات بھر چلتے رہے گی فضل کے وقت انشاءاللہ ہم لوگ سارے لوگ بڑھے گام پہنچیں گے حسینی مشن کی جانب سے اور یہ ہماری انجمن کی جانب سے ہمارے تمام حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے بچوں کو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور سے جان پوری حضا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام کو لائف کر رہے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے اور ہمارے بھائی ہمارے اس محلے کے سباسد بھی گھنیج بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کے چھتری بیدھائک مانی شیلیند ریادو لالہ جی کا یہ ہوتل ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ سبیل پہلے آگے لگتی تھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ ریلوے پر شاشن آپ کو نہیں دے گا تو یہ ہوتل آپ کا ہے جہاں چاہیے جیسے چاہیے آپ سبیل لگائیے انہوں نے اپنا کمرہ کھلوا دیا ہے اوپر گیسٹ روم بھی ہے سامنے ہال بھی کھلوا دیا ہے مانی بیدھائک جی نے سارے انتظام انہوں نے کہا کہ کوئی دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ جیسے آپ چاہیے استعمال کرئے جیسا کہ یہاں پہ دیکھا گیا بغیر تفریق و ملت ہمارے گرنیج بھائی سواسات ہیں اور جو ویدھائک ہیں اس چھتر کے شاگنج کے جناب لالہی صاحب انہوں نے اپنا ہوتل بقیدہ دیا ہوا ہے گیسٹ جو بھی آئیں گے ان کے خدمت کے لیے یہاں پہ آرام کریں پھر یہاں سے روانہ ہو اس چیز کے لئے گرنیج بھائی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس بارے سویل کے بارے میں اور آپ جلوس اماری کے بارے میں کیا آپ کی خدمت ہے کیا عقیدہ آپ کا اس کے بارے میں بتایا ہر سال کی بھانت اس بار بھی جو ہے یہاں پہ بیوستہ کی گئی ہے تاکہ دو دو سے آئے ہوئے دسناتی جو ہے سدھالو جو ہے آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی دکت نہ ہو چائے پانی کی بیوستہ کی گئی ہے اور اسی طرح اور بھی لگے ہوئے ہیں تو اور آٹو کی بھی بیوستہ ہوئی ہے بس کی بھی بیوستہ ہوئی ہے کسی کو کوئی دکت نہ ہو اس لئے یہ قائمپ لگایا گیا ہے بہنے والے بہت شکریہ گنیج بھائی ہمارے سباسد ہیں اس شاہ گنج اس چھیتر کے انہوں نے اپنا خراجہ عقیدت پیش کیا بتایا کہ کس طریقے سے ان کا مقصد ہے سبیل کا مومنی نارہ ہیں زائری نارہ ہیں ان کی خدمت کے لئے جونپرزا.کوم اس سبیل کا آپ کو پیش کر رہی تھی